کلمہ بھی آجائے ایمان کی شاہدتیں بھی آجائے مقبول عملے سالح اس نے خاتمہ بھی آجائے اللہ کے نبی نفیر مومن نہیں ہوتا وہ اس وقت اس لئے آپ کہتے ہیں ملک میں ان کے لئے فوری چوبیس گھنٹے ان کے اندر ایمان رہے پھر یہ خلافت آنی ہے اگر یہ باہر نکل گی بند کر کے رکھیں مومنی سی بات پر تو ایمان باہر آجاتا ہے مومنی سی بات پر تو ایمان باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے حالت غزب غصہ شہوت حرص مال و دور جس کا آگے میں کروں گا بیان کب کب ایمان باہر چلا جاتا ہے فرمایا وہ کوئی بھی شئے جو ایک محدود وقت کے لئے آپ کے پاس رکھوائی جائے اور آپ خیانت نہ کریں تو امین کہلائے جائیں گے کریں گے تو خائن کہلائے جائیں گے اللہ نے محدود وقت کے لئے اللہ پاک نے لا الہ الا ایک امانت انسان کو دی انہ رزن الامانت ہی ہم نے امانت دی زمین و آسمان کو انہوں نے کہا نوانا اس کے تقاضے بہت مشکل ہیں ہمیں عبادت کرنے لیں صرف لا الہ کل انسانیت کو کہا لا الہ الا اللہ یہ ایک امانت ہے اس میں خیانت نہ کرنا انسانوں کی ایک کثیر تداد میں خیانت ہی اس امانت میں کر لی سارے جہنم کے اندر اس کے بعد آ جائے لب لب کہتے ہیں کسی چیز کا ست نچوڑ یہ غیروں کے کروڑوں تجربات اپنے بے شمار مشاہدات کا جو حاصل ہوتا ہے جو صدیوں نسلوں کی میند کے بعد آپ کے ہاتھ میں گر رہتا ہے جو سات ایک کترہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے کہا اول الالباب قرآن مجید میں کہا کہ ان کے پاس ست آ چکا ہوتا ہے وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اس لب کو کام میں لا کر میرے سے انعام لے جائیں گے پر نبی نے بتاؤں کیا کہا سن لیں یہ آپ کی بیویاں بھی اور ان کے بارے میں عورتوں کے بارے میں کہا اس میں بیویاں بھی آ جاتی ہیں اور غیرے بیویاں بھی آتی ہیں فرمایا دنیا کے اندر میں نے ایک عجیب چیز دیکھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا فرمایا نا کے ساتھ الاقل جن کے پاس لب نہیں تھا وہ اول الالباب جن کے پاس لب تھا ان کو گمراہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے فرمایا تم اپنی بیویاں کے وجہ سے جہنے میں چلے جاؤے ہیں سات اور چروڑ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے لوگوں کے کرونوں تجربات آپ کا ذاتی مشاہدہ جو آپ کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تجربات آپ کا کیا ہوا مشاہدہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا صدیہ لگی اس بات پر نسلیں لگیں اس بات پر جا کر کے پھر وہ گوھر ہاتھ میں آیا اللہ نے فرمایا وہ ایک پکی ٹھلٹی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یونیورسل ٹروت افاقی سچ جن ہر کوئی منے سورج ہے سارے مانتے ہیں صدیوں کے تجربات مشاہدات نے بتایا کہ ہے اب کوئی آدمی کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں ہے میں نے مناؤ سارے جانے تیرہ لات چتر ہے اور رسول اللہ کی ہو سکتا اب آگی اگلی چیز حضِ عظیم یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے حض کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی خوشبختی کا ایک بڑا حصہ مل جائے آدمی کو خوشبختی اللہمائین یعظمکہ میں درک شکائی و جہد البلائی و سوئل قضائی و شمادت الادائی نبی نے دعا پڑی احیری کر دی جس کو یاد ہوں سے مقدر ہی رونا ہے دن رات اچانک مصیبت میں پھنس جاؤں میری خوش قسمتی سے وہ چیز تھی لیکن میں نے کچھ ایسا کر دیا بادبختی ہو گئی ہتھو نکل گئے تھا وہ خوشبختی پر میں ہی کوئی ایسا چانچر آئے سوئل قضائی کام میں نے بڑا سخت کیا اللہ نے کہا کر دے فیصلہ اس کا الٹھ دو تکتا ایدی سیتھ کھیچ لو ادھا سارا کوئی کھیچ لے لیتی ہیں پتھ مار کے ہو ایک فیصلہ ہو گیا رضیل صاحب کہتے میں سوئل قضاء کو نہیں مانتا میں آگئے مولان صاحب میں کہا وہ کہتا سوئل قضاء کہتے انہوں جا کے دس چیزوں فیصلے کرنتے ہیں اوہ اتو برای فیصلہ ہندا اس کے بارے میں برا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں برے فیصلے کرتا اس نے اپنا قسم کیا ہے اس نے میند کر کے اپنے خلافوں کیس کرنا ہے اوپر اللہ نہیں بیٹھے بیٹھے چاندہ کر دیتا کہ اس کو مسئیبت میں پساد ہو اس کی نامہ مالیہ سے گندے کام کیے موسیقا